یہ ہیں یہاں پر آیت نمبر 139 جو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے یہاں پر اللہ کے سامنے دعائیں مانگی تھی ان میں یہ آخری دعا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی عبراہیم اور اسماعیل نے یہ دعا اللہ کے سامنے مانگی اب یہ ساری کے ساری آیت سمجھنے کے بعد اور یہ پورا مظلوم جب آپ کے سامنے آ گیا اب اس مضمون کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ ذرا سے کہا جائے تو بڑی آسانی سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے رسول مانگا رسول مانگا لیکن یہ شرط لگائی کہ کسی نسل سے ہو اپنی نسل میں حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ سے رسول مانگ رہے ہیں لیکن رسول مانگنے کے ساتھ ساتھ میں حضرت عبراہیم علیہ السلام یہ بھی فرما رہے ہیں کہ کس نسل سے ہو انہی کی نسل سے اسی نسل سے رسول چاہیے اب یہ جو جملہ ہے نا اللہ سے رسول مانگا اور اپنی نسل سے مانگا اس میں کیا حکمت رہی ہوگی ذرا ایک دو باتیں آپ کوئنٹ اس میں ذرا اہم ہے اس پہ ذرا دیان دینا اپنی اولاد میں مانگا اللہ سے رسول کو پہلی وجہ کہ اگر اللہ نے اس دعا کو قبل فرما لیا تو یہ اولاد کے لئے خوش نصیبی ہوگی ہوگی یا نہیں ہوگی میرے بھائی اولاد کے لئے خوش نصیبی اگر اللہ سے خالی وہ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ایک رسول بھیجئے اس قوم کے اندر خالی جب بھی دعا کا مقصد آسل ہو دا لیکن حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کہا کہ ہماری نسل میں سے یعنی اگر انہی کی نسل میں اللہ اس رسول کو بھیجیں گے تو ظاہر سی باتیں اولاد کے لئے اس سے بڑی خوش نصیبی اور کچھ ہو نہیں سکتی اس سے بات بڑی اہم سمجھ میں آئی ہے ہمیں اور آپ کو کہ ہم جب اللہ سے دعا مانگیں اللہ سے ہمیں مانگنا ہو مثال کے طور پر ہمیں اللہ سے یہ کہنا ہو کہ اے اللہ ہمارے علاقے میں ہمارے خاندال میں ہمارے شہر میں کسی نیک اور دیندار یا عالم کی ضرورت ہے اللہ سے اگر کوئی ہم نیک بندہ مانگ رہے ہیں دیندار بندہ مانگ رہے ہیں کوئی عالم مانگ رہے ہیں کہ اللہ کوئی اچھا دین سکھانے والا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ آدمی ساتھ میں یہ کلمات بھی بڑھا لے کہ اے اللہ اگر وہ ہماری نسل میں ہو جائے تو اور اچھی بات ہے آپ اللہ سے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں یہ اپنی دعا میں آپ شامل کر لیں بڑی پیاری اور جامع چیز ہے یہ آپ اپنی دعاؤں میں شامل کریں کہ اے اللہ ہماری نسلوں کے اندر دین کے خادموں کو پیدا فرمانے یہ دعا کرنی چاہیے آدمی کو یہ عزرت ابراہیم اور اسماعیل کی جو یہ دعا اللہ یہاں آیت نمبر ایک سو انٹس کے اندر یہاں نقل کر رہے ہیں کتنا کلیر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آدمی اپنی نسل کے اندر اپنی اولاد کے اندر نیک اور دیندار لوگوں کی اللہ سے دعا کر سکتا ہے بلکہ کرنے بھی چاہیے اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اے اللہ ہماری نسلوں کے اندر کسی عالم اور دیندار شخص کو پیدا فرمانے یہ اس سے ہمیں اور آپ کو سب سے پہلی باتیں جو یہاں پر سمجھ میں آتی ہے پہلی چیز دوسری بات حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے یہاں پر یہ جو بات کہیں کہ اے اللہ ان میں رسول بھیجنا اور انہی میں کل بھیجنا یہ وجہ کیا ہے اس کی بڑی اہم کہ ان کے درمیان اگر انہی میں کا بندہ رسول بن کر آئے گا تو یہ سب اس کے چال چلن سے اس کی زندگی سے اخلاق سے عادہ سے ہر چیز سے واقف ہوں گے تو اپنے بندے کو جس کو اچھی طرح پہچانتے ہیں اور پھر وہ ان کے درمیان رسول بنے گا تو ان کے لئے اس کی باتوں کو قبول کرنا آسان ہو جائے گا اجنبی آدمی ہو ورنہ اگر باہر سے آیا اور نئی سی دعوت لے آئے یعنی جو آج تک ہم نے نہیں سنی وہ بات لے کر کہ کوئی اجنبی آدمی آ جائے ہم جانتے نہیں پہچانتے نہیں دیکھا نہیں اور نئی بات لے کر کہ آگیا تو آدمی کو ایک بار ڈاؤٹ ہوگا شک ہوگا کہ پتہ نہیں صحیح بات لایا غلط لایا کیسی بات ہے کیا بات ہے لیکن جب ان کے درمیان انہی میں کا بندہ رسول بنے گا اور خاص طور سے وہ شخص جس کے بارے میں ان کا عقیدہ ہوگا کہ یہ بندہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا یہ بندہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا یہ بندہ کبھی دھوکے بازی نہیں کرتا یہ بندہ کبھی کوئی ارام کام نہیں کرتا پھر وہ بندہ جب اللہ کے دین کی دعوت دے گا تو ان کے لئے اس کو قبول کرنا آسان ہو جائے گا تو اس لئے حضرت عبراہیم اور اسماعیل نے حضرت عبراہیم اور اسماعیل نے یہ معاملہ فرمایا اور انہی کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کی دعا فرمائے آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے کسی مسئلے وہ نہیں مان رہا آپ سے اس کی بحث ہو رہی ہے کہ بھائی یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ وہ نہیں مان رہا اب آپ نے اسے کسی عالم سے کسی مفتی سے بات کرائی وہ اس مفتی کو بھی نہیں جان دا اس نے بھی کہہ دیا وہوں پر لیکن وہ بندہ بھی اپنی بات پیارا ہوا ہے اب حل کیا ہے اس بات کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ آپ وہ عالم اور وہ مفتی تلاش کرو جس سے وہ کنیکشن میں جس سے اس کا تعلق ہو کیونکہ جو بندہ جس سے جڑا ہوا ہے جسے جانتا ہے پہچانتا ہے جب وہ کوئی بات بتائے گا تو اس کی بات کو لینا آسان ہوگا اجنبی آدمی بتائے گا تو آدمی کو دس بار شک ہوگا کہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ آدمی صحیح ہے یا غلط ہے بات صحیح ہے یا غلط ہے ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں بھی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جو تعلق رکھتے ہیں جو سارے جڑے ہوئے اگر کہیں کسی عالم سے مسئلہ پوچھا کسی مفتی سے مسئلہ معلوم کیا لیکن پھر آ کر کے معلوم کر دیں کہ ایک بار آپ سے پوچھ لیں تاکہ دل کو تسلی ہو جائے دل کو تسلی یہ کیا کیا وجہ ہے یہ وہی وجہ ہے کہ جس کو بندہ جانتا ہے جس کو بندہ پہچانتا ہے اس کی بات کو قبول کرنا آسان ہوتا ہے اس لیے حضرت عبراہیم اور اسماعیل نے دعا فرمائی اے اللہ رسول آپ بھیجئے ان میں لیکن ہماری درخواست ہماری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ آپ انہی میں سے رسول بھیجنا تاکہ ان کے لیے اس رسول کی تعلیمات کو قبول کرنا آسان ہو جائے اس لیے حضرت عبراہیم اور اسماعیل نے یہاں پہ یہ دعا فرمائی بہرحال یہ تو دعا ہو گئی دعا کی حکمت بھی میں نے سمجھا دی کہ یہ دعا کیوں مانگی گئی ہے اب اس دعا کا ریزلٹ کیا ہوا ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ حضرت عبراہیم کو اللہ نے جواب بھی دعایا یہاں دعا ہوئی ہے اور ادھر آسمان سے جواب آیا ہے میرے اور آپ کے لئے تو دعائیں مانگنے کے بعد یہی کشمہ کش رہتی ہے کیا مسئلہ رہا کیا نہیں وہاں پہ تو جبرائیل سے واسطہ ہے نا وعی لے کر آرہے آسمان سے حضرت جبرائیل تشریف لائے اور لانے کے بار حضرت عبراہیم سے فرمایا کہ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے اور اللہ ان میں انہی میں سے ایک شخص کو نبی بنا کر بھی گئے قبول کر لی گئی یہ دعا لیکن ساتھ میں پتا ہے حضرت جبرائیل نے کیا جملہ فرمایا کہ نبی تو آئیں گے اور نبی بنیں انہی میں سے لیکن وہ آخری زمانے میں آئیں گے ابھی وہ نبی آنے کا وقت نہیں آیا دعا قبول ہے اور اللہ نے دعا مان بھی لیا کی قبول بھی کر لی سارا کچھ معاملہ ہو گیا لیکن ابھی وہ نبی نہیں آئیں گے وہ نبی کم آئیں گے آخری زمانے ابھی تو سالوں کا عرصہ بڑھا ہے ہزار سال باقی ہیں ابھی وہ نبی تشریف لانے والے نہیں ہیں اس سے ہمیں اور آپ کو ایک اور بڑا اہم سبق ملا بعض مرتبہ ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اور اللہ دعا قبول بھی فرما لیتا ہے لیکن فوراً اس کا نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعا قبول نہیں ہو ہو گئی یہ دعا قبول اور اللہ نے ہماری دعا کو قبول کر لیا لیکن کسی وجہ سے اللہ وہ نعمت ہمیں ابھی نہیں دینا چاہتا اللہ وہ نعمت بعد میں دینا چاہ رہے تو بندہ یہ سوچ رہے کہ شاید قبول نہیں ہوئی حالانکہ اللہ کے دعا قبول ہو گئی لیکن ابھی اس تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل یہ دونوں کے دونوں جو انبیائے کرام ہیں انہوں نے یہ اللہ سے دعا مانگی اے اللہ ایک رسول کو بھیج دیجئے ان کے درمیان جو انہی میں سے ہو اور ان کو قرآن پڑھ کے سنائے ان کے سامنے عکمت کو بیان کرے ان کا تذکیہ کرے یہ نے جواب دیا کہ آپ کی دعا کو بول ہے لیکن یہ نبی ابھی نہیں بلکہ کم آئیں گے آخری زمان اسی لیے آقا مدنی جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رشاد گرامی ہے کہ اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا دیا تھا یعنی اللہ نے مجھے نبوت والا نور عطا فرما دیا تھا کب عطا فرما دیا تھا اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا جب حضرت آدم کی پیدائی بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت حضرت آدم کی پیدائی بھی نہیں ہوئی اللہ تبارک وطالعہ نے وہاں پر آپ کو پیدا آپ کا جو ختم نبوت والا صفت والا معاملہ تھا اور آپ کے لئے جو خاتم النبیین ہونے والی صفت تھی اللہ نے آپ کے لئے وہ مقرر فرما دی ابھی آدم علی السلام کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی آپ حضرات کو یاد ہوگا میں نے آپ کو چار پانچ مرتبہ بتایا اور ابھی کچھ دن پہلے درس سیرت جو ہمارا سیرت النبی پر پروگرام چل رہا ہے اس میں بھی یہ بات آئی تھی جن حضرات نے سنا ہوگا غالبا یاد ہوگا آپ حضرات کو بھی کہ میں کئی بار یہ بات آپ کے سامنے سمجھا چکا ہو کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول کیا لیکن کیا فرمائے کہ وہ نبی کھ آئیں گے حقیر میں آئیں گے اور اس حدیث میں یہ مسند احمد کی روایت ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے بھیج کی ہے نبیین تھا یعنی اللہ نے میرے لئے آخری نبی ہونا مقرر فرما دیا تھا کب جب حضرت آدم کی پیدائش نہیں ہوئی اس پر میں نے آپ کو سنایا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا مدلہ یہ ہوا سب نبیوں سے پہلے نبی بھی حضور اور سب نبیوں کے آخری نبی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے ہیں آپ حضرت شروع بھی پہلے بھی اور آخری اس پر میں نے مثال دی دی غالبا نیاد ہونی چاہیے آپ حضرت کو کیا حضرت نانوت مین اللہ مرق دو نے سمجھایا کہ پہلے اور آخری کیسے ہو گئے کسی اس کی مثال تھی بولیں بھائی ہاں پرکار جو حضرات نے نہیں سنیے وہ بھی ذہن نشین کر لیں تاکہ یہ مضمون آپ کے سامنے آگئے تو جو آپ کے پاس پرکار ہے جب آپ اس کو کاغذ کے اوپر رکھتے ہو نوک کو اس کی تو نوک کو کاغذ پر رکھ دیا اس کے بعد دوسری گھنڈی کے اندر پہن کو لگایا اور وہ پہن رکھ دیا کاغذ پر اور وہ گول گیرہ بنانا شروع کر دیا اب وہ بیچ میں ایک نوک لگی ہوئی ہے سائیڈ میں وہ پہن دل گھوم رہی ہے حضرت نانوت بھی فرماتے ہیں کہ وہ جو گول گیرہ بن رہا ہے اس کا جو پہلا نکتہ ہے وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام وہ گول گیرہ جو بن رہا ہے وہ کون ہے حضرت آدم علیہ السلام اور جو ادھر سے آ کر کہ وہ گیرہ ختم ہو رہا ہے یعنی بالکل جو آخری پوائنٹ ہے اس کا وہ ہے حضرت عیسی علیہ السلام کون ہے وہ حضرت عیسی علیہ السلام یہ نبوت کا گیرہ پورا ہو گیا اللہ نے جو نبوت کا سلسلہ چلایا وہ پورا ہو گیا حضرت ناموت میں فرماتے اس کے بعد آپ اپنے پرکار کو اٹھا لیتے ہو تو نوک جہاں پہ رکھی تھی آپ نے پرکار کی اس نوک کے نیچے کاغذ کے اوپر ایک نشان آپ کو بنا ہوا نظر آتا بندہ ہے دیں کہ وہ بنا کب تھا گھیرہ بننا جب شروع ہوا اس سے پہلے بن چکا جانا جیسے ہی آپ نے اس کو پرکار کی نوک رکھا وہ نشان بن چکا تھا لیکن وہ نشان ظاہر نہیں ہوا ظاہر کب ہوا جب وہ گھیرہ بن کے تیار ہو گیا حضور علیہ السلام کی یہ جو حدیث مصند احمد کے حوالے سے میں سنا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آدم بنے بھی نہیں تھے اللہ نے میرے خاتم النبیین ہونا تیب فرما دیا تھا تو یہ مطلب ہے کہ وہاں پر ابھی گھیرہ شروع بھی نہیں ہوا اور پھر گار کے نیچے منتخت ختم نبوت کا وجود میں آ چکا ہے اور پھر وہ گھیرہ شروع ہوا آدم ابراہیم اسماعیل لوح لوت یاقوب اور سارے انبیاء اکرام آئے اور اخیر تک عیسیٰ علیہ السلام تک وہ گھیرہ مکمل اور جب وہ گھیرہ پورا ہونے کے بعد میں اٹھایا تو میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے جبرائیل کے ذریعے فرمایا تھا کہ دعا قبول ہو گئی لیکن آخیر زمانے میں آئیں گے اب جب پھر کار اٹھا تو اب وہ آخری نبی زائی ہو گئے سمجھ گئے سبر ذرا یہ ہے یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کا معاملہ اسی لئے باق حضرت ابراہیم کی دعاوں کا نتیجہ ہوں ابراہیم کی دعا ہوں یہی دعا جو حضرت ابراہیم نے فرمای ہے اور آگے حضور نے فرمایا کہ میں حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں عیسیٰ کی بشارت ہوں اور تیسرہ جملہ حضور نے فرمایا کہ میں اپنی والیدہ آمنہ کے خواب کی تعبیر ہوں یہ تین جملے حضور نے اپنے تاروخ میں بھیان کرمائے کس کی دعا کا نتیجہ ہوں حضرتِ اور کس کی بشارت ہوں حضرتِ اور کس کے خواب کی تعبیر ہوں حضرتِ آمنہ حضرتِ عبراہیم کی دعا کا نتیجہ دعا تو آپ نے ذو لی ہے یہی دعا ہے اس کا نتیجہ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں یہ جو حضور نے فرمایا اس کا کیا مطلب ہے قرآن نے نقل کیا ہے حضرتِ عیسیٰ کے بارے میں انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا مُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَحْتِينِ بَعْدِ سْمُهُ أَحْمَد حضرتِ عیسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ لوگو میں تمہیں ایک نبی کی خوشخبری سنا کے جا رہا ہوں اور اس نبی کا نام احمد ہوگا حضرتِ عیسیٰ کے کلام گیندر پر کہ احمد نام کے نبی تشریف لائیں گے اور میرے نبی نے جو یہ تیسری بات فرمائی کہ میں اپنی والیدہ کے غواب کی تعبیر ہوں اس کا کیا مطلب جس وقت میں حضور اپنی ماں کے پیٹ میں تھے آمینہ کے پیٹ میں تھے انہوں نے غواب کے اندر دیکھا اور غواب کے اندر انہوں نے دیکھا کہ ان کے پیٹ سے ایک نور نکلا اور جس نور سے سارا ملک شام اور اس کے پورے جتنے بڑے بڑے محلتیں سبروشن ہوگی جس نور سے دنیا جگمگا ہوگی یہ حضرت آمنہ کا خواب تھا ظاہر سے بات ہے اس کی تعبیر حضور سے زیادہ اچھی اور کیا ہو سکتی ہے آپ کی تعلیمات اور آپ کی ہدایات سے سارے عالم کے اندر وہ نور اٹھا اور وہ نور پہنچا اور خالی ملک شام یا کوئی خاص علاقہ نہیں اللہ نے ساری دنیا کو اس نور سے فیضتہ فرما دی یہ ہیں یہاں پر حضرت عبراہیم علیہ السلام کی یہ دعا جو یہاں پر حضرت عبراہیم اور اسماعیل نے فرمائی ہے اے اللہ ایک رسول بھیج دیجئے جو انہی میں سے ہو اور ان کو آ کر کے قرآن سکھائے ان کو آ کر عدمت سکھائے ان کا تذکیہ کرے اللہ سے عبراہیم اور اسماعیل نے یہ دعائیں مانگی ہیں ان دعاؤں کا یہ مفور مطلب میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی اچھا گزشتہ ہفتے میں یہ بات درمیان میں آئی تھی ذرا اس پر آپ ایک بار اور نظر ڈالیں کہ یہ جو دعا حضرت عبراہیم اور اسماعیل نے کی ہے اے اللہ ایک رسول بھیجئے جو انہیں یہ سب چیزیں سکھائے ہمارا کہنا کیا ہے کہ اس سے کون مراد ہیں بتائیے دیکھنا کیسا کمزور سے کہہ رہے ہیں بھر مل جائے گی کواب گوٹی نلی نہاری آ رہے ہیں دینا بھی ذرا آواز تو نکانے تھوڑے سے کون مراد ہیں ہاں اللہ کے نبی یہ ہمارا بلکل طے بات ہے کہ اس دعا سے حضور ہی مراد ہیں اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی اور مراد نہیں اس دعا میں اور پچھلے عبتے بھی میں نے وجہ بتائی تھی بڑی عام وجہ بتائی تھی کہ حضور ہی مراد ہیں آئیں تو حضرت عبراہیم کی اولاد میں ہزاروں نبی ہیں لیکن یہاں بھی کوئی اور مراد نہیں بلکہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے وجہ کیا تھی بتائیں زور سے بولی ہے دعا میں حضرت عبراہیم کے ساتھ کون شامل ہیں حضرت عبراہیم اسماعیل اسماعیل شامل ہیں اور اللہ کا یہ عجیب کرشمہ کہ عبراہیم کے جو دو لڑکے ہیں اسماعیل اور اسحاق اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے سارے اسحاق کی اولاد میں ہیں اسماعیل کی اولاد میں کوئی نبی نہیں کوئی نہیں آرہی سارے اسحاق کی اولاد میں ہیں اور حضور علیہ السلام اسحاق والسلام تنہ تنہا وہ ہیں جو کس کی اولاد میں ہیں حضرت اسماعیل کی اولاد میں ہیں اور یہاں دعا کرنے کے اندر ابراہیم بھی ہیں اور اسماعیل بھی دعا کر رہے ہیں اے اللہ ان میں رسول بیج انہی کی اولاد میں سے تو ظاہر سے بات ہے حضرت عبراہیم اور اسماعیل دونوں کی اولاد میں اگر کوئی نبی آیا ہے تو صرف ایک ہے کون جاتا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکل کیا بات ہے؟ یہ تو یہ قرآن کا انداز ہے لیکن میں دو قرآن کی آیتیں اور ذکر کرنے جا رہا ہوں آپ ادرات کے سامنے گنے ذرا سنے اور میں یہ کیوں ذکر کر رہا ہوں اتنی اہمیت کے ساتھ پچھلے ہفتے بھی میں نے بتایا اور اس ہفتے بھی بتا رہا ہوں کہ عیسائیوں کا کہنا اور یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ جس نبی کے لیے یہاں پہ یہ دعائیں مانگی گئی ہیں اور ہبراہیم اور اسماعیل نے یہ دعائیں کی ہیں وہ نبی یہودی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ وہ نبی حضرت عیسیٰ ہیں اور یہ خالی موسیٰ زمانے میں نہیں بلکہ اس وقت ان کے جو جدید لٹریچر لکھے جاتے ہیں اور جو جدید مضامین ہیں اس کے اندر بھی یہ اس بات کو لکھتے ہیں یہودی حضرت موسیٰ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ حضرت عبراہیم کی دعا کا سمر ہے اور عیسائی حضرت عیسیٰ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ کی دعا حضرت عبراہیم کی دعا کا نتیجہ حضرت عیسیٰ ہے اس لیے میں اتنا زور دے رہا ہوں تاکہ ہم اور آپ اچھی طرح سے ذہن میں بٹا لیں کہ اگر ہم یہاں موسیٰ اور عیسیٰ کو مانیں تو پھر یہاں پہ یہ کہنا پڑے گا کہ گویا کہ صرف عبراہیم کی دعا قبول ہوئی اسماعیل کی قبول ہی نہیں کہنا پڑے گا ہے نہیں کہنا پڑے یہ نہیں ماننا پڑے کہ گوئے کہ حضرت عیسیٰ کی اللہ نے دعا نعوذ باللہ یہاں قبول ہی نہیں فرمائیے کہنا پڑے گا حالانکہ ایسا نہیں ہے اللہ نے دونوں کی دعا کو قبول کیا ہے اور وہ نتیجہ صرف حضور کی ذاتی گرامی تو یہ بات جو ہے نا خالی ہم یہ آئیڈی نہیں لگا رہے بلکہ اب آپ کو میں قرآن کی دو آئیتیں سنا رہا ہوں ذرا آپ ان کو توجہ سے سننا ان دو آئیتوں کو جو ہمیں سنانے جا رہا ہوں اور پھر آپ کو کلیر نہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ حضرت عبراہیم اور اسماعیل کی اس دعا کا اگر کوئی مقصد اور مراد ہو سکتی ہے تو حضور کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں دو آئیتیں سنیے نمبر ایک سب سے پہلی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو چو سٹھ ون سکس پور سورہ آل عمران سورہ بقرہ کے بعد یہ سورت مبارک ہے کیا ہی رشاد اللہ کا سنئے مسلمانو اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو آپ سے مخاطب ہیں اللہ اے ایمان والو اللہ نے تمہارے اوپر بڑا احسان کیا ہے اللہ نے آپ پہ بڑا احسان کیا ہے اللہ آپ کے اوپر اپنا احسان جتا رہے ہیں کیا احسان اللہ بتا رہے ہیں اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان اپنا ایک رسول بھیجا ایک رسول بھیجا اور اب اللہ نے آگے کیا ذکر کیا کہ وہ رسول کیا کرتا ہے اللہ نے فرمایا یکلو علیہم آیاتی وہ میری آیتیں پڑھ کے تمہیں سناتا ہے وَيُزَكِّيْهِمْ تمہارا تذکیہ کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْعِقْمَةِ اور تمہیں کتاب اور عکمت کی باتیں سکھا کر میں نے ایسا رسول تمہارے درمیان بھیجا ابراہیم اور اسماعیل نے تین جو قوالیٹی مانگی تھی ان رسول میں وہ یاد ہے نا کیا گیا دی نمبر ای اللہ کے بندوں بول لو بھائی کیا ہو گیا کیا سنائے پڑھ کر کے دوسری حکمت نمبر تین تذکیہ تین بات ایک مانگی دی اب عالی عمران میں اللہ اپنے نبی کا جو تعرف کر آ رہے ہیں کہ میرے جو یہ آخری نبی آئے ہیں مسلمانوں یہ کیا کام کرتے ہیں اللہ نے وہ تینوں چیزیں یہاں ذکر کی ہیں کہ یہ میری آیتیں سناتے ہیں یہ تذکیہ کرتے ہیں اور یہ حکمت کی باتیں تعلیم فرماتے ہیں پتہ کیا لگا کہ جس چیز کی ڈیمانڈ سورة البقرہ آیت 139 کے اندر ہے اللہ نے اس ڈیمانڈ کے پورا کرنے کا مقضاق صرف حضور کو بنایا اور اسی چیز کا ذکر اللہ نے عالی عمران 164 نمبر آئیت کے اندر فرمائے بھائی سمجھ گئے ہیں نہیں سبت رہے ہیں وہاں پہ تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہاں پہ کوئی اور مراد ہے نہیں ماندہ وہ عبرائیم اور اسماعیل کی دعا کو لیکن یہ اتنی اچھی میچیں کہ جو مانگا جا رہا ہے تین کوالیٹی اللہ وہ تینوں کوالیٹی جس کے بعد میں بیان کر رہے ہیں بندہ کہے کہ نہیں یہ مراد نہیں ہے کوئی اور ہے کہ یہ پیٹنے والی بات نہیں ہے یا کسی باتیں کر رہے ہیں کہ مدلہ کوئی اور کیسے ہو جائے گا مراد یہاں پہ زبردستی کوئی اور مراد ہے اللہ خود تہ فرما دی عالی عمران میں آئے نمبر 164 کے اندر کہ میرے آخری نبی کا یہ کام ہے اس کے بعد ایک سورت ہے قرآن پاک کے اندر سورہ جمعہ سنا ہوگا آپ سب نے نام سورہ جمعہ سورہ جمعہ کے اندر ایک آیت ہے اب ذرا وہ سوئی ہے اللہ نے کیا ہی رشاد فرمایا سورہ جمعہ آیت نمبر دو اللہ ہی رشاد فرما رہے ہیں اللہ ہی رشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تم جائلوں کے اندر ایک رسول کو بیج دیا اللہ مکہ والوں سے مخاطب ہے کہ میں نے انہاں پڑھ لوگوں کے اندر ایک رسول کو بھیج آئے اللہ کہہ رہے ہیں اور وہ رسول کیا کرتے ہیں اللہ نے فرمایا یَتُلُوا عَلِيْهِمْ آیَاتِ ان کو میری آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں وَيُزَكِّيْهِمْ اور ان کا تذکیہ کرتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَلْعِقْمَةِ اور انہیں کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایسا رسول بھیجا جس میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں اب بتائیے کوئی شک رہ گیا کہ آیت نمبر ایک سو انتی سورة البقرہ کے اندر جس نبی کا ذکر ہے وہ نبی حضور ہی ہیں ہم اس پہ بالکل چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو چو سٹھ سورہ جمعہ آیت نمبر دو میں اللہ نے حضور کی جو تینوں صفتیں ذکر فرمائی ہیں یہ وہی ہیں جو حضرت عبرانیم نے سورة البقرہ آیت نمبر ایک سو انتیس کے اندر اللہ سے مانگی تھی وہی صفات اللہ نے ذکر فرمائی ہے تو کلیر ہو گیا مسئلہ اب انشاءاللہ مضبوطی کے ساتھ میں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں اور اب یہ دلائی کے ساتھ میں آگئی یہ بات کہ اب اس آیت مبارکہ کا مصدہ اور اس آیت مبارکہ سے اگر کوئی عام مراد ہے تو وہ صرف سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے یہ ہے ابراہیم اور اسماعیل کی اس دعا کا خلاصہ